آج ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بچے کیا اس اسلام سے اچھے ہیں کیا ہم اسلام سے بچا رہے ہیں اور اس وقت کی عورتیں اس بات کو فخر سمجھتی تھی کہ ہمارے بچے اسلام کی اوپر چل رہے ہیں قربان ہو رہے ہیں کتنی ماہ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں بچے تم داڑی نہ رکھنا برے لگیں گے اس وقت کی ہم عورتوں کو دیکھیں اس وقت کی عورتیں کہہ رہی تھی بچے اپنا گلہ کٹا کر آنا اسلام کو بچا کر آنا لیکن ایسے واپس نہ آنا تو میرے بھائیو آج ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں پیٹ پالنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سکون دینے میں لگے ہوئے ہیں اسلام لٹا جائے لٹ جائے یرموک کی لڑائی کی اندر خندق کی لڑائی کی اندر بدر کی لڑائی کی اندر اوہد کی لڑائی کی اندر تبوک کی لڑائی کی اندر اللہ کی قسم صحابہ کی ایسے آنتیں ایسے پیٹ پھٹے ہوئے میدانوں میں پڑے ہوئے تھے ناک کان کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے گردنیں الگ تھی اور میدانوں کے اندر صحابہ کی گردنیں پڑی ہوئے تھی اور پیٹ کی ایسے چربی پیٹ کی اندر کا جو مادہ تھا وہ ایسے نکلا ہوا پڑا تھا گوڑے کٹے ہوئے پڑے تھے اور اس حالت میں انہوں نے ہم تک اسلام پنچایا ہے اور آج ہم اسلام کی اوپر چوریہ چلا رہے ہیں کہ اللہ کی عذاب سے ڈریں وہ بس کر جائیں اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں اللہ کی عذاب کیا کر رہے ہیں رمضان سے پہلے زلزلہ آیا لیکن اس وقت بھی ہم نہیں سمجھے ساتھ اشاریہ سے زیادہ زلزلہ تھا لیکن مسجدوں کے اندر نمازی نہیں بڑھے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاں تم سرکشی کرتے رہو دنیا کو اپنے گناہوں سے تریق کرتے رہو کالے کرتے رہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے اے بندوں تمہیں ہتم کرنا تو ایک جھٹکے کا کام ہے اللہ نے بچا لیا اللہ نے موقع دے دیا بارشے کیا کر رہی ہے کہہت سالی کیا کر رہی ہے مہگائی کیا کر رہی ہے وہ کفر کیا کر رہا ہے ہر طرف جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزداخیاں کی جا رہی ہیں اور اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے اور کب ہم سمجھیں گے کب ہمیں ہوش آئے گا کس وقت ہم ہوش کے ناخن لے گے ایک وہ دور تھا صحابہ اکرام میں سے اگر کسی صحابہ کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو تین دن تک اس کے گھر میں جاتے تھے کہ تیری نماز چھوٹ گئی ہے تین دن تک افسوس کرتے تھے آج ہم ممبر سے کہہ رہے ہیں اوہ اللہ کے بندوں اگر تم سے نکیاں نہیں ہو رہی ہیں تو چھوڑے لے کر کلاڑے لے کر دین کو تو زباں مت کرو دین کے اوپر چوریاں تو مت چلاؤ آج اتنا برا دور آیا ہے ہم نجوانوں سے کہہ رہے ہیں اگر تم سے رات کو رویا نہیں جا رہا عبادت نہیں کی جا رہی اوہ نجوانوں اوہ اللہ کے بندوں رات کو سو تو جاؤ بے حیائی کے اندر فہاشی کے اندر اپنی جوانیاں زائیں مت کرو ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر تم سے نکیاں نہیں ہو رہی براہیاں تو مت کرو دین کو زباں تو مت کرو آج اتنا برا دور آ گیا ہے ہم عبرت لینے کے بجائے جگہ جگہ پر ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں ناچ گانے بجائے جا رہے ہیں چوکوں اور شکوں پر اور دھرکنے ہوئے جسم ہیں اور عورتیں ناچ رہی ہیں تالیاں بجا رہے ہیں دول بجا رہے ہیں حرام کی اندریاں لگا رہے ہیں ٹورنمنٹ لگا رہے ہیں کیا ہم نے یہ ملک پاکستان اس لیے ازاد کیا تھا کہ یہاں پر حرام کاریاں کی جائیں یہاں پر گناہ کی جائیں یہاں پر فاشی اور اریانی کی جائیں او میرے بھائیو ہمیں چاہیے اللہ کا واسطہ ہم بس کر جائیں اللہ کی عذاب کو ٹکر نہ لیں اللہ کی عذاب سے ٹکر نہ لیں جس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک نہیں بچتے پھر ہم پگڑیوں والے بھی اس میں رگڑے جائیں گے ہم دڑھیوں والے بھی رگڑے جائیں گے ہم مسجد کے امام بھی رگڑے جائیں گے ہم بھی نہیں بچیں گے جب اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ یہ نہیں کہتا کہ ان گروں کو بچا لو ان گروں کو بچا لو اب مجھے بتاؤ اگر زلزلہ آ جائے تو کیا گروں سے ہم خود بہت باگیں گے بسروں کو چھوڑوں گے ہم بسروں کو چھوڑ دیں گے نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف لوٹ آئیں اسلام کی طرف لوٹ آئیں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں